بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دھیر ساری دعاوں کے ساتھ ربینہ اس چینل میں ویلکم آج آٹومیٹک واشنگ مچین میں میں رضائی واش کرنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ شیر نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے رضائی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ پولیسٹر کی رضائی ہے اور کچھ اولڈ سی رضائی ہے میں اس کو ونٹر سیزن میں نیچے فرش پہ ڈالے رکھتی ہوں تاکہ بچے اس کے اوپر کھیلتے رہیں اور تھوڑی پتلی سی رضائی ہے پولیسٹر کی رضائیاں ویسے تو پتلی ہی ہوتی ہیں لیکن اس سے تھوڑی تھک بھی ہوتی ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تھک رضائی جو ہوتی ہے پولیسٹر کی وہ بھی ڈبل رضائی واش ہو جاتی ہے 15 کےجی کی واشنگ مچین میں میں نے کافی بار کی ہوئی ہے واش اور نیکس ٹائم جب ایک اور رضائی واش کروں گی جو اس سے تھک ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی ہے دیکھیں یہ اس طرح میں نے ڈبل کر کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی تقریباً ڈبل چھوٹی والی ڈبل رضائی ہے ٹھیک ہے ایک بہت کنگ سائز جو ڈبل رضائی ہوتی ہے اسے تھوڑی سمال ہے ٹھیک ہے تو آئیے اس کو مچین میں ڈالتے ہیں اس کو اس طرح کھول کے جو ہے وہ میں مچین میں ڈال رہی ہوں دیکھیں یہ ایزی لی اس مچین میں آ گئی ہے کافی سارا سپیس بچ بھی رہا ہے ٹھیک ہے اس سے بڑی بھی اگر ڈبل رضائی کینگ سائز کی ہوگی اور ٹھیک جو ہوگی تھوڑی موٹی والی وہ بھی اس میں واش ہو جاتی ہے اب اس پہ واشنگ پوڈر ڈالتے ہیں اور مچین سٹارٹ کرتے ہیں ہیوی پہ میں نے اسے آن کر دیا ہے اور جو ہے اس کو میں انلی واش ٹائم لگاؤں گی میری جو ویورز ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ہیوی چیز میں مچین میں ڈالتی ہوں تو انلی واش ٹائم ایڈ کرتی ہوں کیونکہ واش کے بعد میں اس کو کافی دیر تقریباً 30 to 40 منٹس جو ہے وہ مچین بند کر کے ہی ڈپ کر کے رکھتی ہوں وارٹر میں سوک کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کے سارے فنکشنز آن کرتی ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پانی لینا مچین نے شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ جو اس کی ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گا مچین جو ہے اپنا ایک واش ٹائم پورا کر چکی ہے اور دیکھیں کافی جو ہے پانی وہ کالا کالا ہو رہا ہے کافی اس کے اندر سے میل نکل چکی ہے ابھی اس کا جو دوسرا سائیکل ہے جس کے بعد انشاءاللہ یہ کمپلیٹلی جو ہے واش ہو جائے گی وہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی میرا دل ہے میں ہیوی میں لگا دوں اور رنسسٹری کر دیتے ہیں اور پانی کا لیول میکسیمم ہوگا اور سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھیں یہ بہت ایزی لی گھوم رہا ہے اس میں یہ کیونکہ اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے رضائی ڈالیں گے پڑی تو وہ پھر تھوڑا سا وہ بھی کھومیں گی بھر وہ تھوڑا سا آپ کو ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو بیچ بیچ میں پرکڈون کرنا پڑے گا مشین جو ہے وہ ٹو رنسس کر چکی ہے اب اس کا ون رنس رہ گیا ہے پانی فل ہو رہا ہے کھول کے دیکھتے ہیں ایسے دیکھیں کافی زبردستی رضائی صاف ہوئی پڑی ہے اور بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے نائنٹین منٹس انشاءاللہ یہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی رنس ٹائم اوبر ہو چکا ہے اور ابھی سپن ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے اور دیکھیں مشین جو ہے وہ سپن کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے بس انشاءاللہ ایٹ منٹس ہیں اس کے بعد ہماری رضائی واش ہو کے باہر نکل آئے گی پورا جو ہے وہ سائیکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دیکھیں رضائی کتنی نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ ہو گئی ہے الحمدللہ اور اس واشنگ مشین کی مدد سے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کتنی بڑی رضائی واش کر لی ہے بس جسٹ ڈالی ہے مشین میں اور ڈیٹرجن ڈالا ہے اور مشین کا بٹن آن کر دی ہے تقریباً وان اینڈ آف آور لگے ہیں اور یہ واش ہو گئی ہے کتنی الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے آسانیہ کر دی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا ساتھ چلتا رہے اور ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے رہیں اللہ حافظ